ہمارے سنیوں کے دلوں کی دھرکر جو اس وقت صرف عارف والا ہی نہیں پاکستان کے کریا کریا نگر نگر گلی گلی کے اندر جا کر جا ذکر خدا کا درس دیتے ہیں جا ذکر مصطفیٰ کا درس دیتے ہیں ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا بلند کریں میں خطیب عزیشان کو دعوت محبت پیش کرنا جاتا ہوں کوئی پوڑا آیا ہے جوان آیا ہے محبت لے کے آیا ہے منظور العارفیم کی یا مصطفیٰ کی جتنی محبت ہے اتنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ ابھی ہاتھ نیچے ہیں مجل کے کہہ دو سبحان اللہ ذرا نبی کے ٹکڑے کھالے والا بولے گا سبحان اللہ نبی کے درکہ غلام مند کے بول سبحان اللہ آئیے خطاب دل نواز کے لئے اپنے آج کے مہمان خطیب خطیب اہل سنت خطیب زیشان بائد شیر بیان شیر پاکستان شیر پنجاب میری مراد الحافظ القاری مفتی محمد شفیق احمد جشتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں میں آپ کو سجادگان اور پل خصوص پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمان چاہ صاحب بخاری کی طرف سے دربارِ آلیہ پر آمد پر خوش آمدین پیش کرتا ہوں حضرت کا استقبال کرنا ہے نعروں کی صدا میں ایک ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کی بہدانیت کا ثبوت دینا ہے نعرہِ تکبیل دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے غلامانِ مصطفیٰہ کا ثبوت دینا نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری سیدی مرشدی احبابی زیبہ گار آج کے اس محفل میں تشریف لائے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت صاحبزادہ غلام محمد فخر الدین تگیر بھی آستانہ آلیہ تگیرہ شریف سے تشریف لائے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت آفتابِ بلایت صاحبزادہ پیر سید خلیل اور رحمان شاہ صاحب بخاری کی طرف سے دل کی عطاہ گرائیوں سے خوش آمدیت پیش کرتا ہوں آئیے کتاب سنتے ہیں خطیبِ زشان کا ایک مرتبہ پھر نعرے کی صدا بلند کر دیں نعرہِ تکبیر جاگنے کا ثبوت دو نعرہِ تکبیر مثل کے بول دو نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حضرتِ علامہ مولانا محمد شفیق قشنی صاحب حضرتِ علامہ مولانا الحمدللہ رب العالمین وَسْلَا حضرتِ علامہ وَسْلَا حضرتِ علامہ حضرتِ علامہ حضرتِ علامہ وَعَلَا آلہی آلہی و اصحاب ہی اجمائی اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اصراب عبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انہو ہوا السمیع البسیع صدق اللہ و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول رب العالمین اللہ تعالی دی حمد و سنا پیارِ آقا امام الانبیاء والیِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات جانِ کائنات جانِ جہانِ کائنات احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحیت و سنا عابدِ تربار تربار گوھر بار اندر بڑی نیاز مندی دین آل درود و سلام دا حدیعہ پیش کرن تو بات میرے نہایت ہی واجب علی کرام ساداتِ کرام مشایخ اہلِ سنت زی وقار علمائی کرام اور عجدی عظیم الشان روح پرور سیاہِ لا مکان کانفرنس وعرس مبارک پیرِ طریقت رہبرِ شریعت بدر المشایخ ولیِ کامل حضرت شیخ الحدیثِ و تفسیر استاذ العلماء حضرت پیر سید الہاج بابا جی پیر سید منظور حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ دو نسبتان دینال آج دیئے محفل دا انہیں عقادیں جس دیندر جتے تک نگاہ جا رہی ہے اوتھے تک حضور دے غلام اس میں ڈالج بیٹھے نظر آ رہے ہیں میں مبارک بات پیش کرنا کسے دی کمائی او دی چھوڑی ہوئی جائے را دے کسے دی کمائی کسے دے مربے نے کسے دی کمائی او دی پرابٹی ہے میں سلامِ عقیدت پیش کرنا حضرت دی کبر پاک اور عابدی رونوں جنہ نے اپنی جائدات بچ یا مصطفادِ غلام چھڑکے گئے ہیں یا زہرہ دے نوکر چھڑکے گئے ہیں محسنِ اہلِ سُنت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت صاحب زادہ پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب بخاری محسنِ جینالعقیدت رکھنوالے تمام حاضرین نو مبارک بات پیش کرنا کہ جنہ نے اپنے شیخ دے نال جوڑے ویا تعلق اس نو مستحکم کردے ہویا اپنے شیخ دی خدمت دے اندر تُسی حاضر ہو عجدی اس معفلے اور عجدی اس نشستی صدارت او اس ترگاہِ آلیہ دے عظیم فرزند کر رہے ہیں حضرت سید بابا عبدالحکیم شاہ صاحب جنہ نے لوکاں دے ٹٹے ہوئے دل اپنی محبت نہ جوڑ چھڑے ہیں پیرِ طریقت رہبرِ شریعت صاحب زادہ پیر عبدالخالق شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ زیبِ سجادہ نشین آستانہ آلیہ حضرت بابا عبدالحکیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محترم حضرات خطابات انشاءاللہ باری باری علمائی کرام فرمان گے جس طرح تُس ہی یہ نیت لے کے آئے ہو کہ ولی دے بوبے تو منگتے خالی نہیں جاندے میں بھی ایسے طرح اس آستانے نالک محبت عقیدت دے رشتے نہیں اور اپنی قسمت تے ناز کر دے ہویاں سرکارِ دوالن سلم دے حسن دی خیرات دی بھیک مگ دے ہویاں وڑے سامنے ایک بات ارز کران گا اور اس تو بعد انشاءاللہ اجازت ہوئے گی بعد اچھکتا بات انشاءاللہ تفصیلی علماء فکران کے میں اپنی تقریر شروع کرنا تو پہلے تو آنک گل کرنا چاہنا اگر کسے نواب دا کوئی کار لے کے کمی کسے پینڈ دے نواب کو چلا جائے پوری توجہ رکھنا ہے کہ فلان نواب دے بیٹے دی فلان تاریخ نشادی ہے تو آنے اس کار دی قیمت صرف ایک روپے ہے بڑی توجہ چاہنا حضرات صرف ایک روپے ہے اس کار دین دے بدلے وچ اس چودری نے زمیدار نے پنجہ ہزار دہ جانور دہ رسا کھول کے کمی دہت پڑا دیتا لے جائے 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 گا پچھن والے نے انہوں پچھے پاگل ہو گئے ہیں ایک روپے دا کارڈے جے دے بدلے وچ پنجہ ہزار روپے دا جانور دے چھڑے خیریت تھے ہیں ہر بندہ بالکل توجہ نہ کرے کہن والے نے جواب دیتا میں اس کارڈ نہیں بکھیا وہ ایک کمی جنہیں کلیہ ہے نا وہ انہوں واپسی پوچھے گا جی دے والد انہوں کلیہ سی کچھ دیتا سوں کے خالی موڑے آسوں بھائی توجہ چاہنا ہوئے ہر بندے کچھ دیتا سوں کے خالی موڑتا سوں انہیں کیا خدا دی قسم ہے میری اوقات ود انہیں میں نے دے دیتا جملہ میں پڑھنا چاہنا ہر بندے دی قسمت جاگے یا نہ جاگے آج نسبت والے مقدر ضرور جاگڑ گئے سبحان اللہ کمی نو چودری خالی نہیں موڑتا خودی توہینے کہ آج میرا آئی تی رات جس رسول دے بووے تے تو بیٹھیں خالی موڑ جائے گا وا 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 سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے جس بندے دے حق نو فالی کی بیماری یہ ہوئی حمد کرے اٹھائے شاید نبی دا صدقہ دا حد ٹھیک ہو جائے لا سبحان اللہ یہ مفتر ہو کوش ہے محترم ادرات آج نبی کریم دی عزت اور ناموس اور شفاعت دی قسم خواہ کے کہنا میں کائنات اس گل و منن تے مجبور ہو گئی ہے کہ آل سنت داؤ عظیم ادارہ اور عظیم خان کا ہے سیکلوں علامہ اور سیکلوں مشایق تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جملہ پڑھنا چاہنا ہے بہت سارے ٹل وجہ نے لوکاں ہتھامچ بندوقاں پھڑھ کے لوکاں دے سرانتے بندوق دی نوک رکھ کے اسلام دا چرچہ بلند کرنے دی کوشش جھوٹھی کی تیئے کہ اسلام پھیلے لوگ بہت ہمت اور کوشش کرنے کو بات کوئی مولمی ثابت کرے جنہیں لوکاں دے سرانتے بندوقاں پھڑھ آئیانے کے میں دس ہزار بندہ مسلمان کر چکے ہوں میرے جڑے آنڈ گو آنڈ بندے بیٹھے تو تجھو تجھو نام بولے تو میں سمجھا گا تجھو نبی پاک کی میرائی دے اندر جا کے تجھو حق کی ادا نہیں کر سکے ہو بہت سارے بم بلاس کرنے کو بات نتیجہیں لکھ لیا کہ لوگ کی سلام نہیں لے آئے کافر علیہ مسلمان نہیں ہو سکے ساری مولویت بات ہمت کر کے بم چلان کو بات بھی کفر دے کے ناکام رہیے اے تیری ساری بم بلاس کرنا حق پاسے بندے داوی مسلمان نہیں ہوئے تے میرا مہین و دین ایک اکھ چکے کیا بات ہے سبحان اللہ جڑے نہیں بول سکتے ہو اپنی قسمت تے ماتم کرو آج تے جڑا بولے گا مصطفیٰ ہو دے واسطے قیامت رو بولن گا آئی تے رات ہی بولن دیئے جڑا آج نہ بول سکے اپنا بڑا نصیبے اے آج دی رات سارا زمانہ چپ سی میرا رسول آئی دی رات تیرے واسطے بولن دا رہا ہے آج بابا سبحان اللہ اور مزار سیدہ مزار تیریاں کھاندے سامنے میں آج بابا منظور شاہ صاحب دی شادی دولئی تے بڑی قسمت اللہ انسان ہے جڑا پراتی بن کے دولئے کلوں خیرات بن کے تے جدوں کسے نے کدھی کچھ نہ دیتا ہوئے پر جدوں دولہ بن جائے وہ دوں منگ دیاں نو خالی نہیں موڑ دائی آج منگنا تیرا کم ہے عطا کرنا مصطفیٰ دا کم ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری آستانہ علیہ قادریہ منظور العربین ٹھیکوہ شریف اور میں اپنے علامہ اور مشایف دے قدمہ ترہ کے ایک گل کرنا چاہنا ایک گل تو بردبات قرآن دی آئیتہ ترجمہ کر کے میں اجازت چاہاں گا پوری توجہنا بہت چھوٹا بڑی بڑی گل کرنے لگا میں انہوں معاف کر دینا ان وقتوں آگے ہیں دوریں آگے ہیں کہ ہر مزار دینال اہلِ سنتوں مدرسہ بڑھانا ضروری ہو چکے ہیں اگر خان کا مدنال مدارس نہ کھلے دین دا کم نہ ہویا قرآن حدیث نہ پڑھایا گیا تے خدش ہے کہ غیر تیرے نال کچھ بھی کر سکتا ہے اے جدو چھوڑیاں خالی ہو جان سپائی نہ رہین فوجی نہ رہین کہ کسے وقت بھی کوئی چھوڑی تے قبضہ کر سکتا ہے بابا جی منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی لوکانو دامو بھی فرمایا اور قرآن و حدیث تا درس بھی لوکانو عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ آج جیستے نتیجے اندر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب بخاری داما ذلو ہو اپنے اببا جی رحمت اللہ علیہ دے جان تو بعد میں سمنہ آئے والد اگلامی دا روحانی تصرف اور رونا دی نگاہ خاص ہے کہ سیکڑے طلابہ قرآن و حدیث تا درس لے رہنے میں قسم اٹھاماتے جھوٹ نہیں ہوئے گا کسے دے مر جان تو بعد کسے دے پتر برے کم کرے تے پیودی روح کا بر وچ نراز اندیے میں مبارک دینا سید خلیل الرحمان شاہ صاحب نو کہ جنہ اپنے والد اگرامی دی ظاہری حیاتی تو بعد ہر بند ہر بستی ہر نگر پہ اندر جتے بھی گینے یا قرآن دے مدارس قائم کی تے نے یا مصطفیٰ دیا نادہ دے نغمے نوائے اس دے نتیجے اندر حضرت دی روح بڑی خوش ہے اور او دیئے کہ زندہ دلیل ہے کہ حضور دے اتنے غلام کسی آئے بیٹھے ہو میرا وجدان ہے وے کہ اج جیڑا وی اس کو بے تو نیاز مندی نہ لائے گا چولیاں پر کے واپس جائے گا محترم حضرت پوری توجہ رکھنا ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر رشاہت فرمایا سبحان اللہ ذیہ سرات پاک ہے وہ ذات توجہ رکھا میرے آنا میں علمات کو خیرات مگنا چاہنا کہ گل کرنا چاہنا خیرات ہے بھئی اصول ہے وے کہ جیدی براتوں وے ذکر ادھا ہوں گا ہے جس دن کوئی دولہ بنے اس دن پوری برات تا مرکز دولہ ہوں گا ہے اس دن تعریف اس دولے دکیتی جان دیئے ایتھے کوئی انوکھا ہی رنگے دولہ مصطفیٰ بنے بارات حضور دی سجی مت دے تے نور دیاں لڑیاں حضور دے دیاں سواری رسول اللہ دی سجی اور میرا نبی بان دھن کے جو دو سواری تے پیر رکھن لگا ہواں دا میں پاک ہوں میں پاک ہوں اکل کہنے دیئے کہ تے کہنا چاہیے دا سی کہ مصطفیٰ نو سیرہ کے جاں چاہیے کیونکہ دولہ حضور نے اکل کہنے دیئے کہ اس وقت تاریف مصطفیٰ دی ہونی چاہیے دی سی دولہ سرکار بنے سجدہ جکے میرا رسول جدہ سواری تے قدم رکھن لگا ہواں دا میں پاک ہوں یا اللہ تاریف تے رسول دی بن دی سی تو آنا میں پاک ہوں فرمایا چپ کر اتراز کرنے والے نے اتراز کرنا سی رات تو رات گیا کی میں میں آیا کی میں 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 اپنی پاک ہی دا اعلان مصطفیٰ دے سفرے میرائی تو پہلے اس واسطے کرنا پہ آن کہ کوئی پہ حیاء شک نہ کرے کہ آپ پہ گیا ہے اوہ لے کے گیا ہے جڑا ہر عیب تو پاک ہے اوہ لے کے گیا ہے جڑا ہر کمزوری تو پاک ہے کام مز کم سبحان اللہ جس طرح امچی کہلہ ہے کہ بابا جی دی روح راضی ہو جاوے ہو مصطفیٰ راضی ہو جنہاں اللہ نے ہاتھ دیتے نہیں کیا ہاتھ چک کے سبحان اللہ پڑھو اور میرائی تیرات تہورا نے میرے رسول کو الخیرات مگی میرے آقا نے عطا کرتی تو کی میں شرم آ رہے ہیں آج منگردہ بیلہی شرم آ گیا ہوتے رہے جاسے بھئی تولہ مصطفیٰ بڑھے نے اور خدا کہنا ہے میں پاکا پاکی خدا اپنی بیان کر رہے ہیں میں پاکا میں پاکا میں پاکا بے نیاز فرمادہ جیڑا راتو رات کیا ہے اے میرے میں علاماتی توجہ چاہنا ہر بندے دے بستہ کام نہیں اے میرے سبحان ہون دی دلیل ہے تے جیڑا رب دے سبحان ہون دی دلیل ہوئے او دے چھ کوئی عیب ہو سکتا ہے بھائی بے عیب عیبی بے عیب دی دلیل نہیں ہو سکتا جاہل عالم دی دلیل نہیں ہو سکتا اللہ برماندہ میں پاکا شاگرد دیکھا استاد یاد آیا بیٹا دیکھا باپ یاد آیا مرید دیکھا پیر یاد آیا عمارت دیکھی میمار یاد آیا میراج کے رات مصطفیٰ دولہ بن گیا ہے تو کسی امتی نے نہیں کہا کہ ہمیں خدا دکھاؤ تو مانیں گے صدیق نے چہرہ محمد کو دیکھ کر کہا مجھے خدا یاد آ رہا ہے سبحان اللہ نعرہ مجھے خدا یاد آ رہا ہے مجھے خدا یاد آ رہا ہے خدا یاد آیا میں علماء کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر سادات کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر ایک خیرات مانگنا چاہتا ہوں مجھے حضور کا ایک امتی ثابت کرو جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے حضور سے کہا ہو پہلے خدا دکھاؤ پھر مانیں گے ایک امتی ایسا ثابت کرو جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے سرکار سے مطالبہ کیا ہو کہ پہلے خدا دکھاؤ پھر مانیں گے بو بکر سے لے کر مولا علی تک مولا علی سے لے کر بلال تک بلال سے لے کر سادو سعید تک سادو سعید تک سلمان تک سلمان سے لے کر میرے غوث تک غوث تک میرے تاتا تک تاتا سے لے کر فرید تک فرید سے لے کر منظور تک کوئی ایک امتی ثابت کرو جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا ہو ہمیں دکھاؤ سب نے رکھے مصطفیٰ کو دیکھا اور اس کو مانا ماننا پڑے گا جس کے حسن میں وہ نظر آئے اس کو دیکھنے کے لئے وہ نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے توجہ ہے آپ کی سبحان اللہ زور سے کہیں گے اور مسئلہ بھی آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات بہت آتا ہے اور سنا اے گل سنو گل سنو گل سنو گل نہ ترڑو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جائیں اگو بندے میں لے ہونا کہ کدھ روائے ہو آپ نے اللہ نے گلہ کی تھی ان میں گلہ اے تکنا یار بھی رہے ہیں اللہ نے گلہ کی تھی اس درڑا کیا قوم نے آکیا تھی سانو بھی کروا ہو اے گل کے دریا دے وچ ہو جاندی تھی اتھے بھی لوگ کا سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اسی گل نہیں سوا دھا نہیں میرے وست چھووے نا میرے وست میں اپنی مزایتی گل پہ میرے وست چھوے تجڑا بندہ حضور دا ذکر سن کے موہ تے وٹ پڑے موہ دا موہ لاکھ سہیڈ ترک لیا تے انہوں رابنے موہ دیتا ہی نبی دے چیرے دا صدق ہے سبحان اللہ یہ ضرور دا ذکر سن کے تیرے موہ تے بارہ وات جاند توں نبی باغ دا لگتا کی ہے تیرا تعلق ہی حسن ہے اور میرے نبی دا ذکر سن کے تے پتھر مسکر آبائی تے رہے ہیں آہا سبحان اللہ پتھر آبائی تے تبچھو آر امدازہ کرلو آج تاک ایک بریل بھی منو مریا بھی کھاؤ جنہ دا رنگ کالا ہوئے سیاہ کالا ہوئے تے مرن لگیاں دی شکل بگڑی ہوئے کوئی تاریخ چیک بریل بھی ثابت کر تیرا بکریاں چاردہ ہوئے ایالی ہوئے تے مرن لگیاں واتھانڈ گیاں ہوئے ایک ثابت کر تے ناندہ بڑھا ملوانا مرے تے چیرہ بگڑ جائے اوہ میرا خدا رنگ نہیں ویمڈا ہوتے مصطفیٰ دا پیار ویمڈا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے تابی شکلہ نہیں وگڑن دیدا سنیاں دیاں ہاتھ چاہتے ہیں نالے سجے کھپے بے کوئی ہورتا نہیں آیا بھٹھا اور میں انہوں آئی تک سمجھ نہیں آئی بندیاں دی اے جی میں انہوں بولے لگیاں حیاء ہوں دا ہے میں کہاں نبی دن آتے حضورتہ کمی بند منگتہ بڑھ مصطفیٰ دا اور میں اپنے علماء دی بھی ملت کرنا کہ کدھی کدھی تسی بھی بول پیا کرو سبحان اللہ بولانا البندے نہیں مردے اندے بلکہ سواب اندہ اندے سبحان اللہ حضرت ابوش علیہ السلام برمایا بھئی میں ادھروں آیا کیونکہ کدھروں آئے ہو اللہ نے گلہ کی تھی تکو یار میری گل آخری گل سنو تکو اللہ نے گلہ کیتیاں اے میرے مل بیکھی آن میں رہا دنو آجے ہونا کیا اے ائیں کیتیاں نی یا ائیں کیتیاں نی اور مرسو نونا سوا تا نگوا اے ائیں کیتیاں نی یا ائیں کیتیاں نی اللہ دے نبی برمایا ائیں کیتیاں نی ائیں میں لے نہیں بیکھیا گلہ ہوئی آنے تکیا تو کیا میں کوئی نہیں توجہ رکھو انہا کیا گلہ کیتیا نہیں تو کوئی سواد آیا اللہ نے نبی برمایا گلو دے نہ لو سواد نا گلے بہو سواد آیا اسی کون انہیں آکے تجھے بندے ہو دے تیرے کی لگنے آیا کہ انہا کیا سانو بکھا اللہ نے نبی برمایا بندے بڑھو دے بندے دے کتر بڑھو آلے تا میں نہیں بکھیا آکے نہیں سانو بکھا پوری توجہ رکھنا کاش کہ دی آئے تھوڑی ہیں میرے سیڑ کھر دے گلہ باندھو ہو جان دیا نا تا میں تقریب کرنے کامیاب ہو جاؤ سبحان اللہ بکھاؤ اللہ نے نبی باہ بندے بڑھو تے تسی نہیں بکھ سکتے آلے میں نہیں بکھا اللہ نے رسول فرمایا پھر کار مل لہو تُسا ہٹنا تا ہے کوئی نہیں گھرے بندیاں آپ سے رشت دارم سارا مل مل لو ہٹسو تا تو آئیں گے نا حضرت موسیٰ سلام اللہ نے آکے آپ یہ نہیں کھلون دے پھین یہ نہیں کھلون دے پھین اللہ نے رسول فرما لے ہو لے ہو بندے آگئے اے 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 میرے میں بکھیا قرآن کی آنڈا ہے بندے آگئے اللہ برمائے انہیں بین دے نکے بین دے نکے میں انہوں بین دے نکے تین بین دے نکے اللہ برمائے تو اے تہلے بکھیا کوئی نہیں اور جانگا میں نہیں میں کیا پھر ایک کھلون دے ہی نہیں میں اللہ برمائے اللہ برمائے لے آگئے لے آگئے وہ لے آگئے اکہ اٹھے کھڑا کھا رہی ہو گئے کھڑے بین دے نکے بین دے اللہ برمائے اہی تہاں میں انہوں بیکھ نہیں سکتے میرے بل بھی کیا ہے اے اہی تہاں بیکھ نہیں سکتے اہی بیکھنگے فلمہ تجلہ جڑا قرآن دے نا دے خوش بیٹھاؤ صدا ہی خوش روے آئے 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 اے اہی بیکھنگے اے فلمہ تجلہ میں تجلی اپنی سلطانگا اے 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 اہی اس طرح کر کے پاڑ دے اچھے تجالہ تجلی بیکھ لینگے فرمایا دلیل ہے جیتا میری تجلی پہاڑ جل گیا آئے 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 اچھے تو آڈی سبحان اللہ جی مولوی بچی جائے تا سعودہ تا تو آڈے باستے بڑا نقصان دے وے مولوی بچنا قوم کودو پرداش کر دی اس طرح تجلی ہے جیتا پہاڑ تجلی جھل گیا یار رسول نارائے نقبین نارائے رسالت نارائے رسالت نارائے حیدری حضرت اللہ مولانا مفتی محمد سراد الدین صدی کی صاحب ماشاءاللہ بھئی حضرت آگے نے جنہاں دا اصل خطاب پا سننے اور تشریف لے آئے میرے بھلے کو فرمایا جیتا پہاڑ تجلی جھل کے کھڑا رہا تیم انو بیکھ لیں گے تیچے میری تجلی پہاڑ نہ جھل سکیا ایک توبے کھنگے موسیقا موسیقا موسیقی